بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزید کی بنتی ہے بہت ہی یونیک سی ہے میرا دعویٰ ہے کہ آج تک یوٹیوب پہ کبھی کسی نے یہ ریسیپی آپ کو نہیں چکھائی ہوگی تو آج ہم شاہی کریلے بنائیں گے اس کو آپ مگلائی کریلے یا میوہ بھرے کریلے بھی بول سکتے ہیں دیکھیں ایک کلو میں نے کریلے لیے ہیں اور اس کو میں بہت ہلکا ہلکا سا اس طرح سے کرچ لوں گی بہت زیادہ نہیں اس کو پل کریے گا ورنہ بلکل وہ چھلکے جیسے رہ جاتے ہیں اندر کے اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ بلکل چھلکے جیسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مزہ بھی نہیں آتا اور تھوڑا سا سخت بھی ہو جاتا ہے بعد میں تو میں تو ویسے کھرچتی نہیں ہوں بلکل بھی اس کو ڈائریکٹ اس کو کٹ لگا کے اس کو بھی صاف کر کے بناتی ہوں لیکن کچھ لوگ پسا نہیں کرتے تو اس لیے میں اس کو لائٹ سے پیل کر رہی ہوں آپ یقین منہیں آپ یہ ریسیپی اگر بنا کے ایک دفعہ کھلا دیں گے مہمانوں کو آپ سے منتیں کر کر کے لوگ بنوائیں گے اور یہ دسترخان کی شان ہوتی ہے اس کو آپ بنا کے رکھیں لوگ کہیں کریلے وہ بھی میوہ بھرے یا شاہی کریلے نام سن کے ہی لوگ اتنے انسپائر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کھائیں گے تو پھر کیا بات ہوگی اور آپ سے منتیں کر کر کے لوگ بنوائیں گے پھر یہ اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیے دیکھیں اور اس کے میں سارے بیج نکال دوں گے بہت سمال کے کٹ لگائیے گا کہ کریلہ ٹوٹے نہیں اور بیسے چھوٹے کو بھی دھیان سے کٹ لگائیے گا تاکہ نیچے سے بھی کٹے نہیں کریلہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں کیونکہ ہم جب سٹفنگ کریں گے وہ بھلکے ہاتھ سے اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور اس کے سارے جتنے بھی بیج اندر سے ہیں اس کا جتنا بھی جو بودہ اندر ہے وہ ہم نکال دیں گے اس کا اچھے سس کو ساف کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا دیکھیں میں ڈیوڑ چمچ ٹیبل سپون اس کے اندر نمک میں لاری ہوں بہت اچھے سہے ہم نمک مل دیں گے اس کے اندر ویڈیو اٹلیس 2-3 منٹ پوچ کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں نمک لگانے سے کٹ لگانے سے جتنا بھی اس میں کڑوپن ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں دیکھئے گا پانی نمک چھوٹا ہے تو کڑوپن کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اس طرح سے نمک لگانے سے تو لوگ ایک دو گھنٹے کے لیے بھی رکھتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اوورنائٹ لپناک لگا کے رکھتے ہیں اگر آپ کو اگلے دن بنانا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو کر کر آکے اور اس کو کر کر لگتے ہیں تھوڑی سی میں ہلدی بھی ہاف ٹی سپون اس کے اندر لگاؤں گی ہلدی سے بھی اچھا ایک تو کلر خراب نہیں ہوگا آپ کے کریلوں کو تھوڑا سے ورنہ وہ بلیک ہو جاتے ہیں کلر خراب نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہلدی سے بھی نمک بلکل ختم اس کا کڑوپن بھی بلکل ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم ہاف انار کے لیے رکھ دیں گے اناف ہوگا یہ دیکھیں میں نے ایک کلو ہی پیاز لی ہے کریلے جتنے لیں اتنے ہی پیاز لیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادرا گلیسن کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون دنیا پورڈر ون ٹی سپون میں نے حلدی پورڈر ٹو ٹی ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے پیسی لال مرش لیے اور یہ کریمیں دیکھیں میوے لیے میں نے بادام پستے کاجو کشمش ساری میں نے دو دو چمچ لیے ہیں اور یہ خشخاش تھی جس کو میں ٹو ٹیبل سپون میں نے بھگو دیا تھا اور اس کو پیس لیا ہے ہاف ٹی کپ میں نے دہی لیا ہے اور یہ تھوڑا سے میں نے گرم مسالہ لیا ہے یہ یہ مسالے ہم سارے جو ہمارے ہیں یہ سٹفنگ کے لیے تیار ہوں گے یہ ہمارے سارے مسالے اور باقی اس میں اور یہ کلونجی لی ہے میں نے ون ٹی سپون اور سانف لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں آدھر ہنٹا ہمارا ہو چکا ہے کتنا اس نے پانی چھوڑا ہے دیکھیں اس کو مچھے سے دھو کے اور میں نے پانی نکال دیا اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے بہت اچھے سے کرے لوگو فرائی آپ کو اچھے سے کرنا ہے تاکہ جو ہے اس میں کچھاپن بلکل نہ رہے بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے بس جلے نہیں اس چیز کا خاص خیال رکھیں گولڈن براؤن اس کو فرائی کریں گے ہم اس کو اتنے یونک سے اتنے ڈیفرنٹ سے ہوتے ہیں اس کو آپ بنائیں ضرور گعوت میں آپ اس کو لکھیں ایت پہ جیسے کھانے کا دل لینگ کرتا گوشت ہو دیکھیں میں گرم مسالہ اٹھ کریں اسی اوائل میں پیاز میں نے اٹھ کریں بس یہ دھیان رکھیں جتنے آپ کرے لے لیں اتنی ہی آپ کی پیاز ہونا چاہیے پیاز سوڑی سی زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے سارا گریوی کا بیس ہے وہ پیاز سے ہی ہوگا اس میں ورنہ پھر چلے لیں بلکل آپ کے اس میں نہ گریوی ہوگی نہ کچھ ہوگی نہ کچھ نہ کھانے کا مزہ نہیں آئے گا یہ میں کلونجی ہوں سوڑ اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے کلونجی لیتی اور ون ٹی بل سپون سوڑ لیتی اس کو بھی ہم ساتھ مطل لیں گے بہت زیادہ ہمیں پیاز جو ہے کلر نہیں دینا ہے ہلکا سا گولڈن تھوڑا تھوڑا سا میس کو بھولیں گے ساتھ ساتھ تلتے رہیں گے میڈیم رکھی ہوئی بہت زیادہ ہائی نہیں کریں گے ورنہ جل جائے گا یہ خشخاش دیکھیں میں نے جو پیس کے رکھی تھی ٹو ٹی بل سپون وہ ایٹ کر رہی اس کے اندر خشخاش کو ایک گھنٹے کے لئے بھگو دیں پھر دیکھیں کتنا پیارہ پیسٹ آتا ہے ہاف کپ میں اس کے اندر دہی کا پیٹا ایٹ کر رہی ہوں نمک میں نے بہت زیادہ اس لیے ڈالا تھا ون ٹی سپون ڈالا ہے کہ ہم نے کریلوں میں بھی اچھا خاص نمک لگایا تھا دھونے کے بعد بھی موٹا موٹا کاٹ لیا تھا کاجو بدام دسکا اور کشمش آپ جو چاہیں اس میں اٹ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ بہتر ہے مسالہ ہمارا بلکل اس کا پھون چکا ہے اور آئل اس کا اوپر آ چکا ہے بس اب اس سٹیج پہ میں چھولا بن کر دوں گی ہم مسالہ تھوڑا تھنڈا کریں گے پہلے ایک پیٹ میں ہم علاق مسالہ نکال لیں گے اس کو تھنڈا کریں گے پھر ہم اس کی سٹفنگ کریں گے باقی مسالہ ہمارا اس طرح سے اس ہم رہے گا اس کے اندر ڈو ٹیبل سپون میں اس کے اندر مکس کر رہی ہوں کھ ہمارے شاہی کرے لیں تو کریم اور دودھ اور میوے اس طرح کی چیز میں جائیں گی اس کا ٹیز بھی اتنا مزے کا ہوگا بہت ریچ ہوتے ہیں یہ کرے لیں اور بہت کریمی سورپ سے کرے لیں اگر اس میں کڑوا پن ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا اور جب یہ توڑ کے کھائے جاتے ہیں نوالے سے تو بہت ہی مزیدار اس کا ٹیکس شیر لگتا ہے اس وقت بہت ہی سوفٹ سے کریمی سے آتے ہیں اس کے موہ میں کھل گئے اتنے مزے کے لگتے ہیں اس طرح سے پوری کریم اس کے اندر ہم سپریٹ کر لیں گے اچھے سکریم لگائیں بس ان چیزوں میں دیکھیں کنجوس ہی نہیں کریں جب آپ اس طرح کی ڈیش بنا رہی ہیں یہ مسالے جو ہے اس طرح سے میں نے فلنگ بنا کر رکھی تھے وہ میں دھاگے نہیں بنو گی کیونکہ جب دھاگے سامنے کھلو تو وہ اچھے نہیں لگتے میں اس طرح سے بس فلنگ کر کے میں کبھی بھی دھاگا نہیں بانتی ہوں اپنے کریلوں کے اوپر اور بس اس طرح سے سپریٹ کر دیتے دیکھیں میں املی پلپ رکھا ہوا تھا ٹو سپریٹ کر دیں گے پانی دیکھیں میں نے بلکل بھی نہیں ڈالا بھی تک اس کے اندر اور کریلوں میں ویسے بھی نہیں اس میں پانی ڈالیں گے ہم بعد میں ہاف کب دوب ڈال کے اور اس کو میں دس منٹ کے لیے دم پر لگا دوں گے بلکل سلو فلیم پر آج میں بلکل دم پر پک جائیں گے جو بھی کریلوں میں کسر ہوگی کیونکہ ہمارے کریلے تلے ہوئے مسالہ ہمارا بنا ہوا ہے اتنا کوئی خاص پکانے کی ضرورت نہیں بس لیکن یہ مسالے جو اس میں ارومہ ہے وہ کریلوں میں بھی آجائے جذب ہو جائے گا اوپر سے تو ہم اس کو دس منٹ کی لیے بلکل سلو فلم پہ دیکھیں ہمارے کریلے ہم نے لگے تیار ہوگئے بلکل اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے شاہی کریلے بہت زبردست سے میوہ بھرے کریلے ہمارے تیار ہیں اور یہ پہلی دفعہ آپ کو یوٹیوب پہ ایسی ریسپی دی گئی ہے جو آج تک کسی نے نہیں بنائی ہے میں نے بہت چیک کیا ہے اس کے بعد میں دعویٰ کر رہی ریسپ کو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ